پنجاب سے راجعہ سبا کے صدر سے پرتاب سنگھ باجوہ نے ایک بر فیر مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کو آئینہ دکھایا ہے پنجاب سے سانسد سمسیر سنگھ دولو، محمد صدیق اور جسویندر سنگھ ڈمپا نے بھی پرتاب سنگھ باجوہ کے سور میں سور ملایا ہے موقتہ چنڈیگر کے پنجاب بھون میں کیندر سرکار کے بجٹ سے پہلے کانگرسی سانسدوں کی بیٹھک کا ریت مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، سراب کی تشکری اور بجلی کے بلو کے معاملے پر کانگرس سانسدوں نے اپنی ہی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا دوسری طرف دلی ویدھان سبا چناؤ کے بعد پنجاب کی راجعنیتی میں بڑا الٹ فیر ہونے کے کیاس لگائے جارہے ہیں دلی ویدھان سبا چناؤ کے بعد پنجاب کی راجعنیتی میں نوجو سنگھ سدھو کا قد بڑھائے جانے کے سنکیت مل رہے ہیں دوستو آج ہم پنجاب کی سیاست سے جڑے ان سب ہی مددوں پر بات کریں گے گرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی راجعنیتی کی تاجہ حالت کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں بودھوار کو چنڈیگڑ کے پنجاب ہون میں بند کمرے میں پنجاب سے کانگرس سانسدو کی پری بجٹ بیٹھک بلائی گئی تھی لیکن بیٹھک میں کانگرس سانسدو نے کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار پر ہی نشانہ لگانا شروع کر دیا پنجاب میں نجائج مائننگ پر سب سے زیادہ پونا گھنٹا تک چرچہ ہوئی بیٹھک سے لدھیانہ کے سانسد غونیت سنگھ بٹو گیر حاجر تھے پنجاب کانگرس کے پردھان سنیل جاکھڑ بیٹھک میں موجود تھے لیکن سنیل جاکھڑ نے سانسدو کے سوالوں پر چپی ساتھے رکھی سرکار کی طرف سے افسروں نے کانگرسی سانسدو کے سوالوں کا جواب دیا میٹنگ کے دوران کانگرس سانسدو نے اپنے علاقوں میں نجائج کھانن کا پرشن اٹھایا سانسدو نے کہا کہ پتھان کورٹ سے شروع ہو کر پورے پنجاب میں نجائج مائننگ جورو پر ہو رہی ہے جسوندر سنگھ ڈمپا اور محمد صدیق نے کہا کہ نجائج مائننگ کے قارن سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے سانسدو نے کہا کہ اکالی سرکار کے سمیں عوید مائننگ کے قارن سرکاری کھا جانے کو نقصان ہو رہا تھا اور آج بھی بہی حالت قائم ہیں پرتاب سنگھ باجوا نے تنج کشتے ہوئے کہا کیپٹن صاحب عجیبی سڑکاتے دوڑ رینے ریت مافیا دے ٹرک سانسدو کی میٹنگ میں ٹرانسپورٹ مافیا شراب کی تذکری اور بجلی کے داموں میں بڑوتری پر بھی جوش جتایا گیا سمسیر سنگھ دولو نے افسوس جتایا کہ پنجاب میں ابھی بھی ٹرانسپورٹ مافیا بینا روک ٹوک کے کام کر رہا ہے بادل پروار کی کمائی میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور کانگرس آج میں بھی بادل پروار کی بسوں کی گنتی میں بڑوتری ہو رہی ہے پرتاب سنگھ باجوہ نے ہاریانہ راجستان اور چندگر سے شراب کی تذکری کا مدہ اٹھایا جس سے سرکاری خجانے کو سینکڑو کروڑ روپے کا چونہ لگ رہا ہے پرتاب سنگھ باجوہ نے کیپٹن سرکار کو ٹرانسپورٹ اور مایننگ نیتی پر عدالت دوارہ سٹے لگائے جانے کے کارنوں کی پرتال کرنے کی صلاح بھی دی گئی ایش ٹی ایف نے تذکری میں شامل غائی نیتک لوگوں کے نام بند لفافے میں ہائی کورٹ کو دیئے تھے پرتاب سنگھ باجوہ نے پوچھا کہ سرکار نے ابھی تک اس بند لفافے کو کھلوایا کیوں نہیں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے کانگرس سانسٹوں کو سبھی مددوں پر جلدی کاروائی کرنے کا یقین دلایا ادھر دلی ویدھان سبہ چناؤ کے بعد پنجاب کی رائنیتی میں بڑا الٹ فیر ہونے کے کیاس لگائے جا رہے ہیں پتہ چلا ہے کہ دلی چناؤ کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں نام آنے کے بعد نفجوہ صدو کی نئی دلی میں راہل گاندی اور پری انکا گاندی سے ملاقات ہوئی ہے نفجوہ صدو کو دلی چناؤ کے بعد اچھی جگہیں ارجش کرنے کا بھروسہ دیا گیا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ نفجوہ صدو پنجاب کی رائنیتی سے دور نہیں جانا چاہتے اور کیپٹن امریندر سنگھ نفجوہ صدو کو اپنی کیابنٹ میں اچھی جگہ دینا نہیں چاہتے اسی کے چلتے دلی ویدھان سبہ چناؤ کے بعد نفجوہ صدو کو پنجاب کانگرس کا پردھان بنانے کی چرچہ بھی چل رہی ہے پنجاب کانگرس کی کارے کرنی بھنگ کرنے کے فینسلے کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے دلی ویدھان سبہ چناؤ کے بعد پنجاب کیابنٹ میں فیر بدل کی تیاری بھی کی جا رہی ہے بھارت پوشن آشو، ویجے اندر سنگلہ، شیام سندر اروڑا اور چرنجیت سنگھ چننی کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے نئے منتریوں کی لسٹ میں راج کمار ویرکہ، کلجیت ناغرہ اور راجہ وڑنگ کے نام چرچہ میں ہیں اسی سفتہ نفجوہ صدو کو جپٹی سیم بنانے کی اے بی پی نیوز کی ایک پرانی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اس کے بعد مکہ منتری کے دفتر نے نفجوہ صدو کے اپو مکہ منتری بننے کے کسی پرستاو سے منع کیا تھا اس کے بعد بھی پنجاب کی راجنیتی کی جان کر دلی ویدان سوہ چناؤ کے بعد نفجوہ صدو کے ڈپٹی سیم بننے کی سمبھاونا کو پوری طرح سے خارج نہیں کر رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز